سلطان نے تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابول فتح کے خلاف ایک ہزار چھے عیسوی میں کیا لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جیپال کے بیٹے انند پال کے ساتھ جنگ ہوئی جنگ ہارنے کے بعد انند پال کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان نے ملتان کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد ملتان کا راجہ جیپال کے پوتے سکھ پال کو بنا دیا کیونکہ وہ اس وقت مسلمان ہو گیا تھا لیکن جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا کیونکہ سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی ایک ہزار آٹھ عیسوی میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر ملتان کی حکمرانی چھین لی اسی دوران انند پال جو شکست دکھا کر کشمیر بھاگا تھا اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا انند پال نے اردگرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا اور ایک ہزار آٹھ عیسوی کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا